بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے ویسے 186 کی نشریات آج مزدوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں یوں تو یکم مئی کو گزرے ہوئے دو دن ہو چکے ہیں اور یکم مئی کو بڑے بڑے دنیا کے دنشوروں نے اپنے الفاظ میں مزدوروں کی لیبر کی بہت حمید کی ان کی حقوق کے بارے میں بیٹھ کر بات کی لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے میرے پاک پیغمبر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے ہر شعبے کے بارے میں رانمائی بھی کی اور ان کے حقوق کے لئے آواز بھی اٹھائی چاہے وہ مزدور ہوں غلام ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں یا کہ قیدی ہوں یہاں تک کہ درختوں اور جانوروں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رانمائی بھی فرمائی اور ان کے حقوق کی تعلیم بھی دی پوری دنیا کو خوبصورت بنانے کے لئے لیبر جو ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں وہ اپنی دن رات میں انت کرتے ہیں اپنا پسینہ بہا کر اس دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں عالی شان بلڈنگیں عالی شان ڈیم عالی شان روڑ عالی شان کرخانیں یہ سارے کے سارے لیبر نے بنائے ہیں لیکن ان کے حقوق کے بارے میں میرے پاک پیغمبر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے نہ تو آواز اٹھائی اور نہ کسی نے ان کے حقوق کی تعلیم دی ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملکات کرتا ہے میرے پاک پیغمبر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اون پر زخم بنے ہوئے ہیں گٹے بنے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کیوں زخمی ہیں تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں پورے دن پتھر توڑتا ہوں ہتھوڑے کے ساتھ اور پھر آگے فروخ کرتا ہوں کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اوپر چھالے بن گئے ہیں زخم بن گئے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلن آواز کے ساتھ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ برکت پالی کمائی ہے تو وہ مزدور کی کمائی ہے پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ کو چوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ مزدور کو اس کی عجرت پسینہ خوش ہونے سے پہلے دی جائے اور بھی کئی مقامات پر لیبر کے لیے مزدوروں کے لیے غلاموں کے لیے آواز اٹھائی ان کے حقوق کی بات کی ایک دفعہ ایک غلام بہت ہی پریشان تھا رو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو کیوں پریشان ہے کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بخار ہے تکلیف ہے میری بہت زیادہ کمزوری ہو چکی ہے لیکن یہ جو غلہ ہے میرا آقا کہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا غلہ تُو نے چکی پر پیسنا ہے اب مجھ سے کام نہیں ہوتا بخار بھی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہے کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سارا غلہ خود پیس کر دیا اور اس کے جو آقا تھا مالک تھا اسے سمجھایا کہ جیسا تم خود پسند کرتے ہو ایسا ہی سلوک غلاموں کے ساتھ کیا کرو جیسا خود پہنتے ہو کپڑا ایسا ہی اپنے غلاموں کو پہنایا کرو جیسا کھانا خود کھاتے ہو ایسا ہی غلاموں کو کھلایا کرو تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں غلاموں کے لیے نجلے طبقے کے لیے کتنی بلند آواز اٹھائی ان کے حقوق کا کتنا خیال کیا آج تھنڈے کمروں کے اندر ایسی والے کمروں کے اندر بیٹھ کر لوگ مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جس دن مزدور کی چھٹی ہوتی ہے لیبر ڈے کے دور پر اس دن دوسری شعبے کے لوگوں کی تو چھٹی ہوتی ہے لیکن اس دن بھی مزدور مزدورے کے لیے اپنے ذرزق کے لیے مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ مزدوروں کے حقوق کی بلند آواز اٹھائیں اور عملی قدم اٹھائیں ان کی حمایت کریں ان کے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور مدد کر دیے کریں تاکہ عملی قدم ہو جائے یہی پیغام ہے لیبر ڈے کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق انیت فرمائے دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق ہمیں